اسلام علیکم دوستو دوستو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے نیوز جدید دنیا کی مجودہ صورتحال کو جاننے کا تیز ترین طریقہ ہے اب ہم ٹی وی ریڈیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے آس پاس کی تازہ ترین خبریں حاصل کر سکتے ہیں ایک اچھے انکر کا فرض ہے کہ اسے چینل کی ریٹنگ آپ گریڈ کرے تاہم وہ اچھا بولتا ہے دلچسپ مواد میں آتا ہے مختلف سیاستدانوں کو دعوت دیتا ہے اور بہت کچھ ان چھاندار انکرز کے نتیجے میں چینل کی ریٹنگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ منافع بھی بڑھتا ہے اس طرح یہ چینل انکر کو بہت پرکشش تخواہویں اور بونس پیش کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس امیر ترین اور زیادہ محافظہ لینے والے انکرز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروعنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں نمبر ٹین اکرار الحسن دوستو اکرار الحسن پاکستان کے مشہور انکر پرسن ہے وہ اے آر وائی نیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک مشہور ریالٹی ٹی وی شو سریعام کی میزبانی کر رہے ہیں اکرار الحسن 29 مائی 1984 کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے پنجاب یونسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور سال دوزار چھے میں بطور میزبان اے آر وائی نیوز سے اپنے کیریر کا آگاز کیا پاکستانی معاشر کے غیر اخلاقی مسائل ٹی وی شو سریعام نے انہیں پاکستان میں ایک مروف میزبان اور رینکر پرسر بنا دیا جس کی وجہ سے اے آر وائی نیوز چینل کی ریٹنگ بہت بلند ہو گئی اور اب ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز انہیں ایک شارعہ دو میلین مہانہ معافضہ دے رہا ہے نمبر نائن افتاو اکبال دوستو افتاو اکبال نو ستمبر 1961 کو اکارا میں پیدا ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کارے لہور سے صحافت میں ماسٹرز اور سال 1986 میں کلیفورنیا امریکہ سے ماس کمونیکیشن کا ڈپلومہ حاصل کیا انہوں نے اپنے کیریر کا آگاز 1986 سے 1988 تک نامور اخبارات سے کیا افتاو اکبال 1994 سے 1996 تک وزیراعظم پنجاب کے میڈیا ایڈوائزر کے عہدے پر بھی رہے 1995 سے سال 2010 تک افتاو اکبال نے روزنامہ نوائے وقت کے ساتھ بطور کالم رائٹر بھی کام کیا 2009 میں افتاو اکبال نے دنیا نیوز پر ایک پروگرام حسبحال شروع کیا لیکن ایک سال کے بعد وہ دنیا نیوز چھوڑ کر مشہور پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز میں شامل ہو گئے جہاں انہوں نے معروف جیو نیوز ٹی وی پروگرام کے میزبان کے طور پر کام شروع کیا افتاو اکبال ایکسپریس نیوز چینل پر کام کر رہا ہے اور ایک ماہ کے لیے پندرہ لاکھ کے خوبصورت اور آنا ترین تنخواہ پیکج سے لطف اندوز ہو رہا ہے نمبر ایٹ موہد پیرزادہ دوستو موہد پیرزادہ پاکستان کے بعد صلاحیہ صحافیوں اور انکرز میں سے ایک ہیں وہ 29 دوائی 1965 کو پیدا ہوئے موہد پاکستان کے سب سے زیادہ پڑے لکھے انکرز میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے صحافت اور انکرنگ کیریئے کا آغاز بطور کالم رائٹر کیا موہد نے ایک پاکستانی نیوز چینل وقت نیوز میں بطور انکر شمولے تک تیار کی اور ایک ٹی وی شو ٹونائٹ ویج موہد پیرزادہ کی میزبانی شروع کی موہد دریکٹر ورلڈ افیرز اور پی ٹی وی کے کانٹنٹ ہیڈ کے عوضے پر بھی فائز رہے جہاں انہوں نے ایک مشہور سیاسی ٹاک ٹی وی شو سوچتا پاکستان کی میزبانی کی موہد پیرزادہ اب دنیا نیوز چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کرنٹ افیرز ٹی وی ٹاک شو دنیا ٹوڈے کی میزبانی کر رہے ہیں وہ دنیا نیوز سے ایک شارعہ آٹھ ملین مہانہ ترخواہ لے رہے ہیں نمبر سیون تلت حسین دوستو سید تلت حسین کا طلب چکوال سے ہے جو پاکستان کے امیر ترین اور سب سے زیادہ معافظہ لینے والے انکرز میں سے ایک ہیں تلت حسین اس وقت جیو نیوز چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک مشہور ٹی وی ٹاک شو نیا پاکستان کی میزبانی کر رہے ہیں تلت نے آج ٹی وی چینل کے ساتھ بطورے اگزیکٹیو ڈریکٹر اور ڈان نیوز اور پی ٹی وی کے ساتھ بھی کام کیا ہے تلت حسین کالم نگار بھی ہیں انہوں نے کئی مختلف قومی اور بینرل قومی مشہور اخبارات جیسے ڈیلی نیوز، نیوز لائن، ایکسپریس نیوز اور انڈیا ٹوڈے کے لیے کالم لکھے فی الحال وہ جیو نیوز سے ہر ماہ دو میلین کا سب سے زیادہ تنخواہ پیکج وصول کر رہے ہیں دوستو پاکستان کے دس امیر ترین اور سب سے زیادہ معافظہ لینے والے انکرز کی فلسٹ میں ایک اور بڑا نام جوید چودری کا ہے وہ معروف صحافی اور انکر پرسن ہے جوید نے اپنے کیریئر کا آگاز بطور کالم رائٹر کیا اپنے صحافتی کیریئر کے اپتائی دنوں میں جوید نے روزنامہ امت اور روزنامہ خبریں خبارات کے ساتھ کام کیا وہ جنگ اخبار میں انیس سو ستانوے سے دوزاد چھے تک بطور کالم رائٹر شامل ہوئے انہوں نے روزنامہ جنگ چھوڑ دی اور دوزاد چھے میں ڈیلی ایکسپریس میں شامل ہونے کے دو سال بعد انہوں نے ایکسپریس نیوز چینل کے ساتھ کام شروع کیا اور اس وقت سے اب تک وہ ایکسپریس نیوز چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں جوید ایکسپریس نیوز چینل میں ایک مشہور ٹاک شو کل تک کی مذبانی کر رہے ہیں ایکسپریس نیوز نے اسے دو شارعہ آٹھ میلین کا خوبصورت تنخواہ پیکج دیا ہے نمبر فائیو شہزیب خانزادہ نوجوان صحافی اور انکر پرسن شہزیب خانزادہ بھی پاکستان کے امیر تری نو سب سے زیادہ معافظہ لینے وارے انکرز میں سے ایک ہیں وہ بیس ستمبر 1986 کو پیدا ہوئے شہزیب خانزادہ نے اپنے صحافتی کیریر کا آگاز سن 2005 میں کراچی میں سن بیز ٹی وی چینل سے کیا سال 2009 میں شہزیب خانزادہ ایک میڈیا گروپ ایکسپریس نیوز میں شامل ہوا جہاں اس نے ایک سیاسی ٹاک شو پروگرام ٹو پوائنٹ کی مذبانی شروع کی تین سال کے بعد سال 2014 میں جب کامران خان نے جیو نیوز کو چھوڑا شہزیب خانزادہ نے صحافی کامران خان کی جگہ جلدی سے بھر لی اور نام میں تھوڑی تبدیلی کے ذریعے پاکستان میں سب سے زیادہ درجہ بندی والے ٹاک شو آج کامران کے ساتھ کی مذبانی شروع کی ٹاک شو پروگرام آج شہزیب خان کے نام سے شہزیب خان نے ایکسپریس نیوز چینل کے ساتھ ایک شاریہ چاسی میلین کا موہدہ کیا اب وہ جیو نیوز چینل سے ہر ماہ تین شاریہ تین میلین روپے کا ایک خوبصورت اور سب سے زیادہ تنخواہ پیکج وصول کر رہے ہیں نمبر فور مبشر لکمان دوستو مبشر لکمان گیارہ جنوی 1962 کو لہور میں پیدا ہوئے مبشر لکمان نے اپنے صافتی کیریر کا آگاز ایک اشتیاری جنسی کے کاپی رائٹر کے طور پر کیا مبشر نے نیسلے اور کوکو کولا کے لیے بہت سارے دوسرے ٹاپ ریٹیڈ برینڈز کے ساتھ مارکٹنگ سکرپٹ لکھے مبشر نے ایک سافٹ فیر ہاؤس کی سربراہی بھی کی جس نے پاکستان کے مختلف میڈیا ٹی وی چینل کے لیے مواد تیار کیا مبشر لکمان نے اپنے کیریر کا آگاز بطور صافی ایک نیجی ٹی وی نیٹورک بزنس پلس سے کیا جہاں انہوں نے بطور اینکر پرسن ایک ٹی وی پروگرام کی مزبانی کی کچھ مینوں کے بعد اس نے بزنس پلس چینل چھوڑ دیا اور ایک عالی درجے کے میڈیا گروپ چینل ایکسپریس نیوز میں شمولیت اختیار کی دو سال بعد وہ دنیا نیوز چینل میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے ایک مشہور ٹی وی پروگرام کھری بات کی مزبانی کی مبشر اس وقت سما نیوز چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک مشہور ٹاک شو کڑا سچ کی مزبانی کر رہے ہیں جس کے ذریعے مبشر ہمیشہ پاکستان کے کرپ لوگوں کو برنکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے سما نیوز چینل اب اسے تین شاریہ پانچ ملین روپے مہانہ ادا کر رہا ہے نمبر تھری کاش احباسی دوستو کاش احباسی پاکستان میں سب سے زیادہ معافظہ لینے والے اینکرز میں سے ایک ہیں وہ ایئر وائی نیوز سے چالیس لاکھ روپے مہانہ تنخواہ لے رہے ہیں کاش احباسی دس ستمبر انیس سو چھوٹر کو لاہور میں پیدا ہوئے کاش احباسی نے اپنے صافتی کیریر کا آگاز ایک جنرل سے کیا اور ان کا پہلا مضمون پاکستان میں سب سے زیادہ پڑا جانے والا مضمون تھا کاش احباسی اس وقت ایئر وائی نیوز چینل پر کرنٹ افیس ٹی وی ٹارک شو پروگرام آف دی ریکارڈ کی مزبانی کر رہے ہیں نمبر ٹو حامید میر دوستو حامید میر پاکستان کے ساتھ ساتھ بینر لقوامی سطح پر بھی ایک مقبول صحافی اور انکر پرسن ہے حامید میر 23 جولائی 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کا صحافت کا کیریر بہت کم اور خطرناک واقعہ سے برا ہوا ہے حامید میر اپنی سچی اور واضح صحافتی سرگرمی کے لیے جانے جاتے ہیں وہ پاکستان کے واحد انکر پرسن ہے اور صحافی ہیں جنہوں نے 9-11 کے حملوں کے بعد اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا حامید میر کو نیشنل اوارڈ، حلال امتیاز، لائف ٹائم، اچیومنٹ اوارڈ اور انتہائی مضاہم صحافی اوارڈ سے بھی نوازا گیا حامید نے اپنے کیریر کا آگاز 1987 میں روز نامہ جنگ گروپ سے ریپورٹر اور سب ایڈیٹر کے دور پر کیا انہوں نے کئی کرپٹ لوگوں اور سیاسی مسائل کو بے نکاب کیا حامید میر اب جیو نیوز چینل پر ایک سیاسی اور کرنٹ افیرز ٹاک چو پروگرام کی میزمانی کر رہے ہیں اور ایک ماہ میں سب سے زیادہ چار شارعہ چھے ملین روپے حاصل کر رہے ہیں نمبر ون کامران خان یہ ہے پاکستان میں صحافت کا سب سے بڑا نام کامران خان دنیا میڈیا گروپ کے صدر اور چیف ایڈیٹر کامران خان نے اپنے کیریر آگاز 1982 میں کراچی کے ایک روز نامہ شائع ہونے والے مقامی اخبار میں کیا سال 1985 میں وہ سنڈے ٹائمز اخبار میں ایک مشہور برطانوی اخبار میں شامل ہوا انہوں نے امریکی اخبار واشنگٹنگ پوسٹ کے لیے بھی کام کیا کامران گزشتہ 32 سال سے جنگ میڈیا گروپ سے منسلک ہیں جیو نیوز چینل میں انہوں نے دنیا کے مشہور کرنٹ افیز ٹی وی شو پروگرام آج کامران کے ساتھ کی مزمانی کی سال 2015 میں این مطابق کوالیفکیشن ڈگری ایک سکینڈل کے بعد اس نے جیو نیوز چینل چھوڑ دیا اور بول نیوز چینل جوائن کیا کامران خان نے سال 2015 میں دنیا نیوز چینل میں شمولیت اختیار کی اور اس وقت ایک مشہور کرنٹ افیز ٹی وی شو پروگرام دنیا کامران کے ساتھ کی مزمانی کر رہے ہیں کامران خان دنیا نیوز چینل سے 4.8 ملین روپے مہانہ تنخواہ حصول کر رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو پاکستان کے دس امیر ترین اور سب سے زیادہ محافظہ لینے والے انکر پرسن کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ